بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و خیر سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بکریوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بتائیں گے جو بہت زیادہ دودھ دینے والی اور منافع وقت ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا دودھ دیتی ہیں اور یہ کون کون سے علاقوں میں پائی جاتی ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے اور جو دوست ہمارے فیل بک پیج بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو تو دوستوں یہ جو آپ کو اس ویڈیو میں بکیاں نظر آ رہے ہیں اس نسل کا نام ہے سانن گوڈز اس نسل کا جو اصل علاقہ ہے وہ سوزر لینڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ نسل دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں موجود ہے اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو نر میں اس کا وزن 85 کلو تک ہوتا ہے اور جبکہ مادہ میں اس کا وزن 60 کلو تک ہوتا ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو نر میں اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ 90 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور جبکہ مادہ میں اس کی ہائٹ 80 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے بیسیکلی یہ جنور اتنی زیادہ ہائٹ والے نہیں ہوتے لیکن اس کے ہائٹ کے حساب سے آپ اس کے اڈر کی سائز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے اپنے بڑے اور خوبصورت اڈر اور دودھ کی زیادہ پیداوار کی وجہ سے یہ نسل پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ نسل ایک الیکٹریشن میں اوسطاً بارہ سو کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں چار آشاریا دو پرسنٹ فیٹ پایا جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نسل میں سینگ بلکل نہیں ہوتے لیکن ایسا کہنا بلکل غلط ہوگا کیونکہ اس نسل میں سینگ بلکل پائے جاتے ہیں لیکن کچھ جنوروں میں سینگ نہیں آتے اور اس کی جو پیور بریڈ ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن جو کراس میں آگے جنور بنائے جاتے ہیں ان میں مختلف رنگ آ جاتے ہیں اور ان سے جو کراس جنور نکلتے ہیں ان کی دودھ کی پیداوار ان سے بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ خوبصورتی میں بھی ان سے کافی زیادہ بہترین ہوتے ہیں اور ان کی جو کراس بریڈ ہوتی ہے وہ سالانہ دو ہزار کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا کہ یہ نسل دنیا کے اسی سے زائد ممالک میں پائی جاتی ہے اس لیے اس کی جو ایڈوبلٹی ہوتی ہے یہ جو موسم کے لحاظ سے خود کو بہت ہی جلد ایڈوبٹ کر لیتی ہے اور ہر قسم کے موسم میں یہ سروائیو کر جاتی ہے اور اپنی اسی خاصیت کی وجہ سے اور دودھ کی زیادہ پیداوار کی وجہ سے اس وقت اس نسل کی پوری دنیا میں بڑے بڑے ڈیری فارمز موجود ہیں اور پوری دنیا میں اس نسل کو بڑے شونگ سے پالا جا رہا ہے اور یہ نسل بلکل جرسی گائے کی طرح ہوتی ہے جیسے جرسی گائے شوٹے سائز کی ہوتی ہے لیکن اس کی دودھ کی پیداوار کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس نسل کی بھی سیم کنڈیشن ہوتی ہے اور اگر اس کے بچہ دینے کی بات کی جائے تو یہ نسل عام طور پر دو بچوں کو جنن دیتی ہے اور کبھی کبھی یہ نسل دو سے زائد بچے بھی پیدا کر لیتی ہے اور یہ نسل چراغہوں کی کافی زیادہ چھوکین ہوتی ہے اس لیے اس نسل کو پاکستان میں بھی پالا جا سکتا ہے اور یہ نسل پاکستان کے موسم کو بھی اچھے طریقے سے سروائیو کر جائے گی تو یہ تھی کچھ مقتصر معلومات سانن نسل کی بکریوں کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمیٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے اور جو دوست ہمارے فیلس بوک پیج پر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ